تمام دیکھنے والوں کو خوش شامدید آج ہم سکھائیں گے رسٹوان جیسا چکن تکا بوٹی گھر میں کیسے بناتے ہیں چلیں چلتے ہیں آج کی چکن تکا بوٹی کی رسپی کی طرف ہم نے ڈیڑھ کے جی بولڈا سکن لیا ہے اس میں شامل کر رہے ہیں ڈیڑھ چمچ نمک اور اس کے ساتھ ہی شامل کر دیں گے ایک چمچ کٹی ہوئی سرخ میرچ اور تقریب بنادہ چمچ پسی ہوئی سرخ میرچ اور اب ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں تقریب بنادہ چمچ چکن تکا مسالہ اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں شامل کر دیں گے پیسا ہوا گرم مسالہ تقریب بنادہ چمچ اور اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھا چمچ پسی ہوئی کالے مرچ اور اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں تقریب بنادہ چمچ پسا ہوا دھنیا اور اب ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً آدھا چمچ پیسا ہوا زیرہ ان تمام چیزوں کو شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کر دیں گے دو سے تین چمچ کٹا ہوا اترک لسل کا پیسٹ اور ان تمام چیزوں کو شامل کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں شامل کیا ہے لیبو کا رس اور اب شامل کر دیں گے تقریباً آدھا کپ دائی اور اس کے ساتھ ہم چکن کو اچھے سے میرینیٹ کر لیں گے کیونکہ آج ہماری چکن تکا بوٹی بہت ہی مزیدار اور لذیذ بنے گی چکن کو میرینیٹ کرنے کے بعد ہم کمس کم دو سے چار گھنٹیں اس کو ریفریج ری کریں گے تاکہ تمام مسالوں کا ایک اچھا سا ذائقہ اور خوشبور جو ہے وہ چکن میں شامل ہو جائے اور ہماری چکن تکا بوٹی کا ایک اچھا سا اور لذیذ سا ذائقہ جو ہے وہ تیار ہو جائے اگر آپ کو ہماری رسپی اچھی لگے تو سبسکرائب کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا یہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے بہت اچھے سے میرینیٹ ہو گیا اور اب ہم اس کو ریفریج ریٹ کر دیں گے دو سے چار گھنٹے کے لیے اور اب ہم نے ٹائم ہمارا پورا ہو گیا ہم نے کڑائی کو اچھے سے گرم کیا اس میں تھوڑا سا آئل شامل کیا اور اب ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے میرینیٹڈ چکن جو ہم نے ریفریج ریٹ کیا تھا اس کا ٹائم پورا ہوا اور اب اس کو کڑائی میں اچھے سے پھلا دیں گے اور اچھے سے اس کو فرائے کریں گے اچھے اس کو پکائیں گے تاکہ ہماری آج کی چکن تکا بوٹی جو ہے بہت ہی مذہدار اور لذیذ بنے آپ ہمارے چینل کو بھی وزٹ کریں وہاں پہ بھی آپ کو بہت اچھی اور آسان ریسپیز ملیں گی جن کو آپ اپنی کچن میں بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے کیونکہ ہم وہ تمام مسائلیں استعمال کرتے ہیں جو آپ کی کچن میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں یہ چکن تکا بوٹی بلکل ریسٹورنٹ سٹائل ہے اور آپ اس کو اپنے گھر میں بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ میند نہیں ہے کوئی زیادہ اس میں مسئلے مسائل نہیں ہیں آپ اس کو بہت آسانی کے ساتھ جو ہیں بلکل ریسٹورنٹ سٹائل چکن تکا بوٹی گھر میں بنا سکتے ہیں ہماری چکن تکا بوٹی میں ابھی ہم نے شامل کیا ہے دقیباً آدھا کا پانی اور ابھی ہم اس کو ڈھام دیں گے تاکہ ہماری چکن تکا بوٹی جو ہے وہ اچھے سے نرم ہو جائے اور اچھے سے پک جائے اور آج ہماری چکن تکا بوٹی جو ہے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل جو ہے وہ تیار ہو جائے یہ دیکھیں جو ہمارا چکن ہے بہت اچھے سے پک چکا ہو ہے ابھی ہم اس میں جو پانی ہے اس کو پھش کر لیں گے تاکہ ہماری چکن تکا بوٹی جو ہے وہ جوسی جوسی سی بنے اور اس کے ساتھ تمام مسالے جو ہیں جو ہم نے اس میں شامل کیا ہے وہ اچھے سے کوٹ ہو جائیں اور آج ہماری چکن تکا بوٹی جو ہے جو جو کھائے گا وہ انجوائے کرے گا اب ہماری ریسپی کو اپنے کچن میں ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپی بنانے میں اور کھانے میں کیسی لگی کیونکہ ہماری ریسپی اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اگر آپ گھر میں کھانا بناتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اگر آپ گھر میں کھانا نہیں بناتے ہیں اور جو بناتے ہیں ان کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور ان کو ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کرائیں یہ دیکھیں ہماری چکن تکا بوٹی کا پانی خوش ہو چکا اور ایک بہت اچھا ساتھ جو ہے خوش ہو جو ہے ابھی سے اس میں سے آنا شروع ہو چکی ہے ہمارا چکن جو ہے بہت اچھے سے فائے ہو چکا بہت اچھے سے پک چکا ہو ہے آپ ہماری ریسپی کو اپنے فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور تاکہ وہ بھی ہماری اچھی اچھی ریسپی جو دیکھیں اور ان کو اپنے کچن میں ٹرائے کریں اور وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ انٹیوائے کریں آپ ہمارے چینل کو جلدے جلدی سبسکرائب کر لیں والی ریسپی ویڈیوز جلدی سے جلدی ملتی رہیں اور آپ ان کو اپنے کچن میں بنا کر اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں یہ دیکھیں ہمارا چکن تکا بوٹی جو ہے بلکت تیار ہونے کی قریب ہے اور ابھی ہم نے سرخ کوئلے ایک سٹیل کے بال میں اس پر ٹکھے سرخ کر کے اس پر اب ہم نے ڈالا ہے آئل اور اس کا بنایا ہے ہم نے دھوان اور ساتھ ہی ہم نے اس کو ٹکن سے ڈھام دی ہے تاکہ زیادہ سارا دھوان جو ہے وہ اس میں بن جائے اور جو دھوان کا ایک خوشبو جو ہے بار بیگیو کا ایک خوشبو جو ہے آج کی ہماری چکن تکا بوٹی میں شامل ہو جائے اور ہمیں بالکل ریسٹورنٹ جیسا ذائقہ جو ہے وہ گھر میں چکن تکا بوٹی جو ہے ویسا ملے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو بالکل ریسٹورنٹ سٹائل چکن تکا بوٹی کا ذائقہ گھر میں بنانے کا جو ہے بہت اچھا اور آسان طریقہ جو ہے ہم لوگ بتا رہے ہیں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی نئی نئی اور مزیدار ریسپیز جو ہے وہ جلدی سے جلدی ملتی رہیں اور آپ ان کو اپنے کچن میں بنا کر اپنی فیملی کے ساتھ جوائے کریں یہ دیکھیں ہماری چکن تکا بوٹی بلکل تیار ہو چکی ہوئی ہے اور ابھی ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے اور اس کو نان روٹی اور رائتے کے ساتھ سرب کریں گے آپ ہمارے چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی